کورونا سنکرمر پر پرباوی لگام لگانے کی ادیش سے ساسن دورہ لگائے گے آنسک نائٹ کرفیو کا ملا زولہ اثر شکروار کو بھی دیکھنے کو ملا لیکن مہانگر کے کچھ چورہ ہو ایم سڑکوں پر لوگوں کا آوہ گمن جاری رہا مہلہ تھانا پرباری ارچنا سنگھ نے نوک این پر پہنچ کر لوگوں کو کورونا کے پرتی جاگرک کیا اس سمبند میں ایس پی سیٹی سونم کمار نے بتایا کہ نائٹ کرفیو کے پالن کے لیے الگ الگ بیریئر لگائے گئے ہیں اور وہاں پر ایپ دوارہ بیریئر چیکنگ اور ڈیوٹی چیک کیا جا رہا ہے ایس پی سیٹی نے بتایا کہ شاسن کے ندیش پر سنیوار اور رویوار کو ساپتہ ہی کبندی رہے گی ایس پی سیٹی نے کہا کہ یہ زوران کوئی بھی ویکتی اناوشک روپ سے گھومتے ہوئے ملتا ہے تو اس کے اوپر ویدھی کاروائی کی جائے گی انہوں نے جنتہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بے بجے گھر سے باہر نہ نکلے اگر بہت ہی ضرورت ہو تب ہی گھر سے باہر نکلے تتھا کورنا کے نیموں کا پالن کریں ماسک اور سینٹائزر کا پریوک کرتے رہیں اس سمبند میں گورک پورنیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی سیٹی سونم کمار نے کہا موسیقی کہ آیا beef heard ٹھیک 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 دیکھیں آج شکروبار ہیں اور آج رات سے ہی راتری کرفی لاغو ہوا اس کے پر شاد جو ہے ویکنڈ لوگ ڈاؤن جو ہے آشک کرفی وہ لاغو ہوا اس کے لئے ہم نے کئی جگہ جگہ پہ بیریر پوائنٹس بنائے جہاں پہ ڈیوٹیاں لگائی گئے ہیں اور بیریر چینگ اپ کے ماندھیم سے بھی ہم لوگ یہ ٹریک کریں گے کیونکہ اس میں جس وقت سے پوسٹ آچ کی جائے گی اس کا کرونا سٹیٹس پتہ کیا جائے گی اور وہ کہاں جا رہا ہے کہاں کو جا رہا ہے کس کار سے جا رہا ہے اگر کار آبشک نہیں ہوا تو اس کے برد کاروائی کی جائے گی گاڑیوں کے سیجر کی کروائی بھی کی جائے گی اور لوگوں سے نورود یہی ہے میرا کی اپنا سارے کار سماپت کر کے دس بجے کے پہلے ہی اپنا پہنے سروں میں چلیں گے